تنقید کا جواب اپنے حسبتان میں علاج نواز شریف کو شریف میڈیکل سٹی منتقل کرنے کی تیاریاں چیکب کے بعد پتا چلے گا علاج شہ ہفتے میں ممکن ہے یا نہیں ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا موقف کاروان بھٹو چالیس گھنٹے میں کراچی سے لڑکانہ پہنچ کر ختم جیالوں کا جشن احتساب کے نام پر انتقام نامنظور یقصہ احتسابی قانون لائیں گے عوام دشمن حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی بلاول کا دھوان دھار خطاب اپوزیشن کے لیے پیشت کردوں کے لیے این آروں ہمارے ناشٹے کے بیل پہ اور دھوبی کے بیل پہ جے آئی ٹی بٹھا سکتے ہیں تو پھر کلد انتنزیموں کے لیے جے آئی ٹی کیوں نہیں بٹھا سکتے ہیں آصف زرداری اور فریال تالپور کی زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنے بینچ آج سمات کرے گا کمزور لوگوں کے لیے جو سپینڈنگ ہے اضافہ کر رہے ہیں اسی عرب روپے کا ایک نئی منسٹری بنا رہے ہیں ستاون لاکھ خواتین کو ان کے ہم سیونگ اکاؤنٹس بنائیں گے اور ان کو موبال فونز دیں گے گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسی مدد کرنی ہیں بکریاں پروائیڈ کرنی ہیں دیسی مرگیاں دینی ہیں کرزہ دیں گے لوگوں کو سود کے بغیر غربت ختم کرنے کے لیے احساس اور کفالت پروگرام کا آغاز روٹی کپڑا مکان تعلیم اور صحت ریاست کی ذمہ داری ستاون لاکھ خواتین کو سیونگ اکاؤنٹس کے لیے موبائل فون دینے کا اعلان دہات میں بکریوں کی تقسیم کا فیصلہ وزیراعظم کا اپوزیشن پر بھی تن دس سال میں جمہوریت نے ہمارے سے بدلہ لیا دس سالوں میں وہ انہوں نے چھے ہزار عرب سے ہمارا کرزہ آج تیس ہزار عرب پہ ہے دن کا دن کا جو پرانے کرزوں کے اوپر ہم صرف سود دے رہے ہیں ہر روز کا وہ ہے چھے سو کورڑ روپیا اگلے تین چار ہفتے میں گیس اور تیل کے لیے جو کشتی کھڑی ہوئی ہے انشاءاللہ ہو سکتا اللہ کرم کرے گا انسانوں سے غیر انسانی صلوق فیصل آباد میں ہتھکڑیاں کم پڑ گئیں ملزمان کو جانوروں کی زنجیر سے بان کر عدالتوں میں پیشی کے لیے لایا جانے لگا پولیس ہکام کے اقدام پر عوام کا پارہ ہائی بہاولپور کالج کے پروفیسر کا قتل لایا میں چھاپا مقامی مذہبی رہنما زفر شاہ گلانی گریفتار طالبیلن کے ساتھ ٹیلیفونک رابطے اور وعدات کی منصوبہ بندی سے ایک راب پہلے آگاہ ہونے کا انکشاف چند ماہ عام کے بعد بھی تھا تھا کراچی میں ٹارکٹ کلنگ بڑھ گئی مچھر کالونی الحبیب مسجد کے قریب فائننگ سے شہری چامحق ہو گیا گجران بالا میں جس کی لاتھی اس کی بھینس کانسٹیبل کے بیٹے کو پتانگ بازی سے روکنا جرم بنا دیا گیا تیرہ سال کے لڑکے پر تشکدر کم سن برہنا گلیوں کے چکر لگانے پر مجبور سی سی ٹی وی دنیا نیوز پر تھانا سیول لائنس کا ایسے چوپیٹی بھائی کو بچانے کے لیے کارروائی سے انکاری پلواما حملے کی تحقیقات آریل ایڈار کے مبیگنہ اعترافی ویڈیو بیان اور شیئر کرنے والے واتس اپ کے معاملے میں امریکہ سے مدد کی درخواست نشان نہیں کیے گئے بائیس مقامات پر کوئی تربیتی کیپ نہیں چوپن زیر حراست افراد کا دہشت گردی سی تعلق ثابت نہیں ہوا پاکستان نے بھارتی روزیر کا جواب دے دیا بھارت میں انتہا پسند بیلہ گام کشمیری موڈل اور انجنرنگ کے تالبیلم اپسار ڈار پر بینگلور میں بلوائیوں کا حملہ لوہے کے روٹ سے تشدد مقبوزہ کشمیر میں پیلٹ گن کا استعمال تشویشناک یورپی پارلیمنٹ کے پچاس ارکان کا موڈی کو خط وادی میں جاری حد بند کرنے اور انسانی حقوق سے متصادم قوانین کے خاتمے کا مطالبہ عوام کو بچت کا پیغام حکام کا آرام کراچی میں وارٹر بورڈ کی لائنوں سے پانی کا رساؤ بڑا مسئلہ بن گیا ٹوٹے پائپوں کی منمت نہ ہونے سے سڑکیں تربتر جگہ جگہ تالاب کا منظر جگہ جگہ لیکیج موجود ہے جگہ جگہ وارٹر کنٹیمنیشن موجود ہے سیوریج کا پانی اس کے اندر جا رہا ہے لیکن ان کو کام کرنا ہی نہیں ہے جن کو پانی ملنا چاہیے ان لوگوں کو پانی نہیں مل پا رہا یہ لائن ٹوٹنے کی ویسے یہ کل توڑی گئی ہے توڑنے کے بعد میں اس کو کہتے رہے انہوں نے کوئی غور نہیں کیا اللہ پوچھے گنے سے بھائی زائے ہو رہا ہے دیکھنے والا لائن ٹوٹ گئے تو کوئی جوڑنے والا نہیں ہے بتائیں پاکستان نے پلواما پر بھارتی ڈوزیر سے متعلق تفصیلات جاری کر دی ہیں اور بھارتی ڈوزیر اکانوے صفات اور چھے حصوں پر مشتمل تھا ایسا بتانا ہے دفتر خارجہ کا دو حصے پلواما چار عام نویت کے الزامات پر مبنی تھے اور بھارت کے فراہم کردہ معلومات کا تمام پہلوں سے جائزہ لیا گیا ہے دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عادل دار کے مبینہ اطرافی ویڈیو بیان کا بھی جائزہ لیا گیا عادل دار کی ویڈیو شیئر کرنے والے ویڈس ایپ اور ٹیلی گرام نمبرز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے دفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علید وڑائی چھوائیشت محدود ہے عدیل بتائے گا مزید کیا کہنا ہے دفتر خارجہ کا ہا جی دفتر خارجہ نے جو پلواما واقع سے متعلق بھارتی ڈوزیر ہے اس کی جو انیشل فائنڈنگز ہیں تحقیقات جو اس پر پاکستان نے کی ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ڈپلومیٹک کمیونٹی سے شیئر کی گئی ہیں ان تفصیلات کے مطابق جو بھارت کا ڈوزیر تھا وہ اکانویں صفات پر مشتمل تھا چھے حصوں پر یہ مشتمل تھا لیکن ان چھے حصوں میں سے جو حصہ دو اور تین ہے یعنی صرف دو حصے ہی پلواما انسیڈنٹ سے متعلق تھے اور پاکستان نے صرف انہی پر فوکس کیا اور جو تحقیقات کی اور بھارت کی جانب سے جو چیزیں دی گئی تھیں جس میں آدل ڈار کا اطرافی بیان بھی تھا اس کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس اطرافی بیان کو سرکولیٹ کرنے والے جو واتس ایپ نمبرز تھے ان کا بھی جائزہ لیا گیا جی ایس ایم سروس پروائیڈرز سے تفصیلات مانگی گئیں اس کے علاوہ امریکی حکومت سے رابطہ کیا گیا کہ واتس ایپ سے مدد چاہیے ان تحقیقات میں پاکستان نے اپنی امتدائی تحقیقات میں ڈپلومیٹک کمیونٹی کو بتایا ہے کہ بھارت کی جانب سے نوے مشکوک افراد کی فیرس دی گئی تھی جن کا کل ادم تنظیم سے تعلق تھا پاکستان کی زیرہ راست چون افراد کا جب ان سے تحقیقات کی گئی تو پلواما انسیڈنٹ سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا بھارت کی جانب سے بائیس پن لوکیشنز جو ہیں وہ پاکستان کو بجوائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ مبینہ طور پر یہ تربیتی کیمپ ہیں دہشت گردوں کے اور پاکستان نے یہ بھی اپنی ابتدائی تحقیقات میں واضح کر دیا ہے کہ ان بائیس پن لوکیشنز پہ کوئی کیمپ جو ہے وہ موجود نہیں ہے بھارت سے مزید معلومات مانگی گئی ہیں تاکہ تحقیقات کو آگے بڑھا ہے جانسا کہ پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے ڈپلومیٹک کمیونٹی پر بھی اور بھارت پر بھی کہ پاکستان خطے میں امن اور سلامتی کے لیے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پورازم ہے بکر ادیل جس طرح سے بھارت الزام پر الزام لگاتا ہے بے بنیاد اور دوزیر کا جس خوبصورت انداز میں جواب دیا گیا کوئی نشان نہیں ملا اس کے باوجود پاکستان اب بھی پورازم ہے کہہ رہا ہے کہ جی بھیجیے مزید انفرومیشن ہم مزید تحقیقات کریں گے جی بالکل پاکستان پورازم ہے اور مزید تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے جو شواہد مانگ لیے گئے ہیں دستاویزات مانگی گئی ہیں تاکہ اس میں کیونکہ ابھی تاکہ اس میں کچھ اسٹیبلش نہیں ہو سکا جو چوان افراد جن کا تعلق تنظیم سے ساتھ تحقیقات کے دوران ان کا کوئی لنک جو ہے ابھی تاک اسٹیبلش نہیں ہو سکا وہ بائیس پن لوکیشنز بھی جو ہیں وہاں جا کر جامع تحقیقات کی گئی ہیں ان بائیس پن لوکیشنز پر بھی کچھ نہیں ملا لیکن پاکستان ابھی بھی پورازم ہے اور اس حوالے سے پاکستان نے دنیا پر واضح کر دیا اسلام آباد میں موجود جو تمام ملکوں کے سفراء ہیں ان سفیروں کو بتایا ہے کہ پاکستان اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے اور یہ دوزیر کا جواب جو ہے گزشتہ روز جو بھارتی ہائی کمیشنر ہیں انہیں دفتر خارجہ میں بلا کر سیکریٹری خارجہ نے ان کے حوالے کیا تھا اور اب انتظار ہے کہ بھارت مزید کیا معلومات دیتا ہے تاکہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکے بھارت سے مزید تفصیلات مانگی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ثبوت بھی مانگے گئے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق بتائیں بھارتی ڈوزیر کا پاکستان نے جواب دے دیا ہے اس کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں اور اس سارے معاملے پر پاکستان نے پلواما پر بھارتی ڈوزیر سے متعلق تفصیلات جاری کی ہیں بھارتی ڈوزیر اکانمی صفات اور چھے حصوں پر مشتمل تھا آگے برزے ہیں بات کرتے ہیں بھارتی بربریت کی مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے مزید تین کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا بینگلور میں کشمیری تالبیلم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا خوزابادی میں بھارتی مظالم جاری زلہ شپئیہ اور ہندوارہ میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے نام نہاد آپریشن کے نام پر پارنگ کر کے تین کشمیری شہید کر دیا بھارتی دہشت گردی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا بینگلور میں سرنگر سے تعلق رکھنے والے موڈل اور انجینرنگ کے تالبیلم اپسار ڈار کو جنونی انتہا پسندوں نے تشدد کا نشانہ بنایا کشمیری تالبیلم کو کافی کی شاپ میں لوہے کے روٹ سے نشانہ بنایا گیا اپنانے سے منع آخر کیوں کیا گجرہ والے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پولیس کانسٹیبل لدیم کا تیرہ سالہ لڑکے حماد پر سریعام تشدد کانسٹیبل لڑکے کو برہنا کر کے گلیوں میں گھماتا رہا سیسٹیو فوٹیج سامنے آگئی ہے اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے فاہد بشیر سے فاہد اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی ابھی آج دیکھیں اس معاملے میں آئی جی پنجاب نے اس واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے آر پیو گجرہ والا سے اس سارے واقعے کی جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی ہے واقعہ کو یہ ہوں ہے کہ جو پولیس کانسٹیبل ہے پولیس کانسٹیبل نے اپنے ہمسائے کو سیرہ سالہ بچے حماد کو جو ہے وہ اپنے بیٹے کو چھت سے پتنگ بازی کرنے سے منع کرنے پر جو ہے وہ پٹائی کی ہے گلی میں برہنا کر کے اس کو گماتا رہا اور سیام جو ہے اس کو جو ہے وہ ماتا رہا سیسٹی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باورتی جو پولیس کانسٹیبل ہے وہ کس طرح بچے کو گلی میں گسیٹ رہا ہے اور برہنا کر کے اس کو گلیوں میں جو ہے وہ گمارا رہا ہے پولیس تھانہ سیول لائن میں اس بچے کے جو والد ہے اس نے درخواست بھی دی ہے مقدمے کی لیکن چونکہ پولیس کانسٹیبل اسی تھانے میں جو ہے وہ تائنات ہے تو جس کی وجہ سے ابھی تک مقدمہ نہیں ترج ہو سکا کیونکہ اب آئیٹی پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے آرپیو گجرہ والا سے رپورٹ بھی طلب کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ہے جو ہے وہ مقدمہ ترج ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فہد آپ نے اپڈیٹ کیا اور یہ اپنی نویت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں دوسرے جانب انسانوں سے جانوروں جیسا سلوک کیا گیا ہے فیصل آباد میں جہاں ہتکڑیاں کم پڑ گئیں تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنٹ عبدالباسط ہمارے ساتھ موجود ہیں باسط بتائے گا ہتکڑیاں آخر کم کیوں پڑ گئیں آج بلکل یہ فیصل آباد میں اس سے قبل جو پولیس کی جانب سے بہمانہ تشدد کے واقعہ تو پیش آتے ہی تھے اب پولیس کی جانب سے غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے لڑائی جھگڑے کے مقدمہ میں گرفتار کیے گئے جو ملزمان ہیں ان کو ہتکڑیاں کم پڑ جانے کی وجہ سے جانبوں والی جو زنجیریں ہیں وہ ان کو ان سے جکڑا گیا ہے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئی ہیں اور زنجیر کے پیچھے جو ہے وہ پٹا جو جس سے جانبوں کو باندھا جاتا ہے وہ بھی پیچھے دیکھا جا سکتا ہے اور اس زنجیروں سے بان کر جو ہے وہ عدالتوں میں ان کو پیش کیا گیا اس موقع پر جو پولیس اہلکار جو ملزمان کے ساتھ موجود تھے ان سے جب بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ افسران کی جانب سے یہی جو ہے وہ زنجیریں جو فراہم کی گئی تھی ہتکڑیوں کی کمی کی وجہ سے یہ زنجیریں جو ہے وہ استعمال کی گئی ہیں جبکہ شہریوں میں جو ہے اس وارہ سے گم و گصہ پایا جا رہا تھا کہ پولیس کی جانب سے جو غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے کیونکہ جو جرم کرنے کے بعد جو سزا جو ہے عدالت کی جانب سے دی جانا ہوتی ہے لیکن پولیس کی جانب سے اس سے قبل بھی واقعات سامنے آئے تھے کہ ملزمان کے ساتھ جو ہے غیر انسانی سلوک کیا جاتا رہا ہے جو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے لیکن افسران کی جانب سے اس سے قبل بھی وعدے کیے گئے تھے دعوے کیے گئے تھے کہ جو ایسے واقعات میں ملوثت ہیں دعوے کیے جاتے ہیں لیکن انتظامات اس کے برقس نظر آتے ہیں عمدالباسد بہت شکریہ اور بہاورپور کالج کے پروفیسر خالد حمید کے قتل کا کیس پولیس کا لئیہ میں چھاپا مقامی مذہبی رہنما زفر شاگلانی کو گرفتار کر لیا گیا زفر شاگلانی اور ملزم طالب علم خطیب حسین میں ٹیلفونک رابطہ ہوا تھا یہ انکشاف ہوا ملزم نے ایک رات پہلے زفر شاگلانی کو منصوبہ بتا دیا تھا بہاورپور کالج کے پروفیسر خالد حمید کے قتل کے کیس میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے لئیہ میں چھاپا مارا ہے اور مقامی مذہبی رہنما زفر شاگلانی کو گرفتار کر لیا ہے اہم خبر ہے ایف اے ٹی ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا آج آخر دن ہے ایف اے ٹی ایف کا تین روزہ جو وفت تھا تین روزہ دورے کے نتائج کا آج جائزہ لے گا آپ کو بتانے چلیں کہ وفت دہشت گردوں کی مالی معاونت رکنے کے عملی اقدامات سے غیر مطمئن ہے ذراعہ ایسا بتا رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک اور ایسی سی پی کے اقدامات سے کسی حد تک مالی معاونت رکی ہے ایف اے ٹی ایف کے جو وفت نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بزرگیہ بینک دہشت گردی کو نقوم کی منتقلی روک لی ہے اور آپ کو بتانے چلیں کہ وفت کا انسانی انصدادی منی لانڈرنگ کی قوانین اور نئے قوائد پر اظہار اتمنان بھی سامنے آئے ایسی سی پی اور سٹیٹ بینک اور پاکستان نے اقدامات کیے تھے اس سے وہ بنتمہین ہیں کیونکہ کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے جس سے بینکوں کے ذریعے پیسے رہشت گردی کی مالی معاونت کی جائے لیکن جو ڈسٹک لیول ہے وہاں پر اس کو بلکل بہتر قرار نہیں دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مالی معاونت روکنے کے لیے ریلیاں اور جلوس ہوتے ہیں وہاں پر فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے اس پر ایڈمیسٹریٹیو ہیں جو ایڈمیسٹریٹر ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور اس حوالے سے انہوں نے